السلام علیکم آج نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کا مجموع محمد علیہ وسلم حاضر ہوں میں آپ کو آج یہ بتا ہوا کہ جب ہم مختلف نمبر کو ایڈ سبٹریک اور ملٹیپل گیج کرتے ہیں تو اس کا جواب ایون کا بات ہے اور آرڈ کا بات ہے تو ویڈیو کا آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تو میں اب اپنے ٹاپک پہ آتا ہوں سب سے پہلے جمع کرنے کی صورت میں جب ایون نمبر کو ایون نمبر میں ایڈ کریں گے تو اس کا جواب ایون آتا ہے مثال کے طور پر اگر دو کو دو میں جمع کیا جائے تو جواب چار آتا ہے یا دس کو دس میں کریں یا دس کو فورٹین میں کریں تو جواب ٹونٹی فور آتا ہے یعنی ایون کو اگر ہم ایون میں جمع کریں گے تو اس کا جواب ایون آئے گا اور اگر آرڈ نمبر کو آرڈ نمبر میں جمع کریں گے تو اس کا جواب بھی ایون ہی آتا ہے جیسے تین کو تین میں جمع کریں تو تین بھی آرڈ نمبر ہے اور تین بھی دونوں آرڈ نمبر ہے تو اس کا جواب ایون ہی آتا ہے اگر سات کو تین میں جمع کریں تو یہ دونوں انٹریز بھی آرڈ نمبر ہے اس کا جواب دس آتا ہے تو اب اگر آرڈ نمبر کو آرڈ نمبر میں جمع کریں اس کے بعد اس کے انسر میں دو بار آرڈ آرڈ کو جمع کریں تو اس کا جواب بھی even ہی آتا ہے جیسے دو کو دو میں جمع کریں تو اس کا جواب چار ہو گیا ہے پھر تین ایک اور نمبر ہے اس کو جمع کیا ہے تو اس کا جواب ہو گیا ہے سات پھر تین کو جمع کیا ہے وہ تین بھی اور نمبر تو اس کا جواب ہو گیا ہے دس یہ تو دس ہے یہ بھی even نمبر ہے اگر ہم even نمبر کو even میں کیا ہے تو اس کا جواب even ہے پھر even کریں گے تیسری بار تو پھر بھی اس کا جواب even ہی آئے گا یعنی دو کو دو میں جمع کریں تو چار بنتا ہے پھر دو کو جمع کریں تو پھر چھے بن گئے تو یہ چھے جو ہے یہ بھی ایک ایون نمبر ہے اب اگر ہم اور نمبر کو اور کو اور میں جمع کریں تو تین کو تین میں جمع کرتے سے چھے بنتا ہے پھر اگر تین کو کریں تو پھر بن گئے نو اس کے بعد تین کو اگر اور نمبر کو چار بار یعنی جفت اداد ٹائم یعنی دو بار کیا ہے اور نمبر کو یا چار بار اور نمبر کو کیا ہے یا چھے بار اور نمبر کیا ہے جمع تو اس کا جواب بھی ایون آئے گا یعنی دو کو دو بار کیا تو چھے آگے یہ بھی ایون ہے اگر تین کو چار بار کیا تو بھی اس کا جواب ایون میں ہی آئے گیا تو اگر ہم ایون کو ایون میں جمع کرتے ہیں پھر اوڈ کو جمع کرتے ہیں دو بار یعنی اوڈ ہوگا اور ایک بار ایون آئے تو یعنی تین اور تین چھے اور پھر دو کو جمع کیا تو اس کا جواب بھی ایون میں ہی آتا ہے اور اب جمع میں اوڈ کا بات ہے تو آرڈ اس وقت آتا ہے جب آرڈ کے نمبر میں ہم ایون کو جمع کرتے ہیں یعنی تین میں اگر دو کو جمع گیا ہے تو اس کا جواب پانچ آگیا ہے سات میں دو کو جمع گیا ہے تو اس کا جواب نائن آگیا ہے تو پہلے آرڈ انٹری ہو جب بعد میں آرڈ انٹری ہو اور ایک آرڈ ہو ایک ایون ہو تو تب اس کا جواب آرڈ آئے گا اور جب ایون پلس ایون پلس آرڈ ہوگا تو تب بھی اس کا جواب آرڈ میں آئے گا یعنی دو ایک ایون نمبر ہے پھر دو ایون نمبر ہے پھر اور تین جو ہے وہ اور نمبر ہے تو اس کا جواب سات رہتا ہے جو کہ اور نمبر ہے اب اور پلس اور کریں گے اس کے بعد اور کریں گے یعنی تین بار اگر ہم اور کو جمع کر رہے ہیں تو اس کا جواب بھی اور ہوتا ہے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ اگر اور کو چار بار کیا ہے چھ بار کیا ہے دو بار جمع کیا ہے تو اس کا جواب ایون میں مر رہتا ہے اب جس وقت ہم اور کو تین بار جمع کریں گے یعنی اوڑ ٹائم کریں گے تین بار کیا ہے پانچ بار کیا ہے سات بار کیا ہے یا جتنی بار یعنی اوڑ میں کی رہیں گے آڑ کو جمعت تو اس کا جواب آئے گا اوڑ میں آئے گے یعنی تین پلس تین پلس تین کیا ہے تو اس کا جواب٩ 나 گیا تو اس میں مثال آتی ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ ایک تین پانچ سات نو گیارہ تیرہ اور پندرہ کو ایڈ کریں ان میں سے کوئی تین انٹری اٹھاؤ تو اس کا جواب تیس آتا ہے ایک اور دو اور تین اور تو اس کا جواب اگر تین اور کو جمع کریں تو اس کا جواب اور میں آتا ہے تو یہ جو انٹریوز وہ دیتے ہیں وہ تو ساری ہیں بھی اور تو اگر یہ تین بار جمع کریں گے تو ان کا جواب تو اور آتا ہے اور جو ان کا جواب ہے وہ تو تیس کہتے ہیں جو ایون ہے تو اس کا جواب کبھی بھی تیس نہیں آتا کیونکہ یہ ایون ہے تو اس رول کے مطابق اس کا جواب اور میں آتا ہے اب منفق کرنے کے صورت میں ایون کب آتا ہے اور اور کب آتا ہے تو جب ایون میں سے ایون نکالتے ہیں منس کرتے ہیں تو تب اس کا جواب بھی ایون آتا ہے یعنی آٹھ میں سے دو نکالو یا چھے میں سے دو نکالو تو جواب اس کا ایون میں ہی آتا ہے جو چار ہے ایون میں سے اوڈ میں سے اوڈ نکالیں گے تو تب بھی اس کا جواب ایون ہی آتا ہے مثال کے طور پر پندرہ میں سے ساتھ نکالا ہے تو اس کا جواب آٹھ آگیا ہے نو میں سے کتنے ہاں اوڈ نکالیں گے تین تو پھر بھی جواب اس کا چھے آئے گا اب ہے اور میں سے اور نکالیں پھر اس میں سے ایون نکالیں تب بھی اس کا جواب کیا آتا ہے ایون آتا ہے یعنی گیارہ تھا پہلے ایون اور نمبر پھر تین اور نمبر تھا اس کے بعد اور نمبر ایون نمبر ایک آگیا جو دو ہے تو اس کو نکالیں کے بعد اس کا جواب آگیا ہے چھے اب ایون ہو پھر ایون ہو اس کے بعد ایون یہ تین ایون ہو ان کو منس کریں تب بھی اس کا جواب کیا آتا ہے ایون آتا ہے دس میں سے دو نکال لیں آٹھ بچتا ہے پھر اس میں سے چار نکال لیں تو تب اس کا جواب چار آتا ہے جو کہ ایک ایون نمبر ہے اب آرڈ میں سے آرڈ نکال رہے ہیں پھر آرڈ نکال چار بار یعنی آرڈ کو منس کر رہے ہیں تو اس کا جواب بھی ایون ہی آرہا ہے پندرہ ایک آرڈ نمبر ہے تین آرڈ نمبر ہے ایک آرڈ نمبر ہے اور ساتھ بھی آرڈ نمبر ہے اس کا جواب کیا آتا ہے چار آتا ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کا جواب آرڈ میں کیسے پہلے تو آرہا ہے نا ایون میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آرڈ میں کب کیسے آتا ہے تو جب آرڈ نمبر میں سے ایون نمبر کو منس کرتے ہیں تو اس کا جواب آرڈ میں آتا ہے جیسے تیرہ میں سے چار کو منس کر رہے ہیں تو اس کا جواب نائن آرہ ہے نو میں سے چار کو جمع کریں منس کریں تو اس کا جواب پانچ آتا ہے یعنی آرڈ انٹریز میں سے آرڈ نمبر میں سے اگر ایون نمبر کو منس کریں گے بھی اس کا جواب اور میں آئے گا یعنی چار ایون نمبر ہے اور تین جو ہے وہ اور نمبر ہے اس کو منس کیا تو اس کا جواب اور میں آئے اب ایون منس ایون کر رہے ہیں تو اس کے بعد منس اور کرتے ہیں ایون میں سے ایون نکالنے کے بعد اور منس کر رہے ہیں تو اس کا جواب بھی اور ہی آئے گا مثال کے طور پر بارہ ایک ایون نمبر ہے آٹھ بھی ایون نمبر ہے اس کے بعد اس میں سے ایک اور نمبر کو منس کیا جو ون ہے یا تین ہے جو بھی اور ہے ہے تو اس کا جواب تین آ گیا جو ایک اور نمبر ہے اب اور منس اور منس اور کیا ہے تو اس کا جواب بھی اور آتا ہے گیارہ منس تین منس ایک is equal to سات اب اس میں دیکھے تین بار اور کو منس کرے تو جواب اور میں آتا ہے اگر چار بار اور کو منس کرے تو اس کا جواب ایون آتا ہے یعنی کہ اگر ہم آڈ انڈریز کو آڈ نمبر کو آڈ ٹائم منس کر رہے ہیں تو جواب اور میں آگا اگر ایون ٹائم ایون یعنی دو بار منس کریں کہ آرڈ کو آپس میں سے یا چار بار کریں گے یا چھے بار کریں گے تو اس کا جواب ایون میں آئے گا تو اب دیکھتے ہیں اس کو ضرب کرنے کی صورت میں کیا اس کا جواب آتا ہے تو جب ہم ایون نمبر کو ایون نمبر صحیح ملٹی پلائے کرتے ہیں تو اس کا جواب ایون آتا ہے کیسے دو ضرب دو کریں تو چار آتا ہے آٹھ ضرب آٹھ کریں تو چونسٹھ آتا ہے یا چار ضرب دو کریں تو بھی آٹھ آتا ہے جو کہ ایون نمبر آتا ہے اب even multiply odd کرتے ہیں تو تب بھی اس کا جواب even ہی آتا ہے جیسے even number four ہے اس کو multiply 3 سے کیا جو odd number ہے تو اس کا جواب 12 ہے جو کہ ایک even number ہے اب ہے odd کو even سے multiply کریں تب بھی وہ ہی آتا ہے کیونکہ یہ الٹ پرانست ہے اگر 4 کو پہلے multiply کیا تو اب 4 کو بعد میں کہتے تھے 3 کو پہلے کیا تھا اب 3 کو بعد میں کہتے تھے تو اس کا جواب بھی even ہی آتا ہے اب آگے ہے even کو even سے multiply کریں پھر ایون سے کریں تو اس کا جواب بھی ایون ہی آتا ہے یعنی دو ضرب دو ضرب دو کریں تو اس کا جواب بھی ایون میں ہی آتا ہے جیسے چار ضرب چار کیا ہے تو اس کا جواب سولہ ہے اس کو دو سے ملٹیپلائی کیا ہے تو اس کا جواب آگے بتیس بانگے جو کہ ایک ایون نمبر ہے اب ایون کو ایون سے ملٹیپلائی کرنے کے بعد جواب ہمیں ایون ملتا ہے اس کے بعد اگر اور نمبر کو ملٹیپلائی کریں گے تو تب بھی اس کا جواب ہمیں ایون میں ہی ملے گا جیسے دو کو دو سے ملٹیپلائی کیا ہے تو اس کا جواب آٹھ بنتا ہے جو ایک ایون نمبر ہے پھر اس کو تین سے ملٹیپلائی کیا ہے تو اس کا جواب ٹونٹی فور بن گیا ہے جو ایک ایون نمبر ہے تو اوڈ کو اوڈ سے ملٹیپلائی کرنے کے بعد اوڈ سے ملٹیپلائی کریں گے تب بھی اس کا جواب ٹونٹی فور جو کہ ایون نمبر آئے گا تو دو کو اب ہے اور کو اور سے ملٹی پلائے کرنے کے بعد ایون سے ملٹی پلائے کریں گے تو تب بھی اس کا جواب ایون ہی آئے گا یعنی دو تین کو ایک اور نمبر ہے اور پانچ بھی اور نمبر ہیں دونوں کو ملٹی پلائے کریں تو اس کا جواب آتا ہے پندرہ تو اس کے بعد اگر ہم اس کو ایون نمبر سے ملٹی پلائے کریں گے تو اس کا جواب تیس بن گیا جو کہ ایک ایون نمبر ہے تو دو بار اور نمبر کو ملٹی پلائے کریں پھر ایک بار ایون نمبر کو اس انسر کے ساتھ ملٹی پلائے کریں گے تو اس کا جواب ایون میں آ جائے گا تو آگے ہے جی آرڈ کو آرڈ سے ملٹی پلائے کریں پھر آرڈ سے ملٹی پلائے کریں اس کے بعد اس انسر کو ہم ایون سے ملٹی پلائے کریں تو اس کا جواب بھی ایون ہی آتا ہے جیسے تین کو پانچ سے کریں پانچ پھر اس کے انسر کو ساتھ سے کریں اس کے بعد دو سے کریں تو اس کا جواب آتا ہے دو سو دس تو یہ ایون نمبر ہے تو آگے ایون نمبر کو ایون سے ملٹی پلائے کریں پھر ایون سے ملٹی پلائے کریں اس کے بعد ہم اس انصار کو اور سے ملٹی پلائے کریں پھر اس کے بعد اور سے ملٹی پلائے کریں تو اس کا جواب بھی ایون ہی آتا ہے یعنی دو کو چار سے کیا آٹھ بان گیا اس کے بعد چار سے کیا اس کے بعد تین کو اور تین کو کیا تو اس کا جواب ٹو ایٹی ایٹ آگیا تو یہ بھی ایون نمبر ہے تو یہ جو شرائط ہیں یہ ڈیوین کے صورت میں عمل نہیں ہوتی کیونکہ اگر ہم کوئی ہمارے پاس انٹری ہے دس تو تقسیم دس کر رہے ہیں تو اس کا جواب ایک آتا ہے یعنی ایون نمبر کو ایون پہ تقسیم کیا تو اس کا جواب آڈ ہے جو ون ہے تو اب اسی دس کو اگر دو پہ تقسیم کر رہے ہیں اوپر دس ایون ہے نیچے دو جو ہے وہ بھی ایون ہے تو اس کا جواب پانچ ہے تو وہ ایک آڈ ہو گیا ہے اب یہی دس ہے نیچے ہم ایون نمبر لگا رہے ہیں چار تو اس کا جواب پوائنٹ میں آ رہا ہے 1.20 آ رہا ہے تو پوائنٹ میں آ گیا ہے اب جہی اوپر دس ہے نیچے تین لگا دیا ہے اور لگا دیا تب بھی اس کا جواب پوائنٹ میں آ رہا ہے تو تقسیم کی صورت میں یہ جو رولز ہیں یہ فالو نہیں ہوتے ہیں تقسیم کی صورت میں ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ اس کا جواب کب ایون آئے گا کب آئے آئے گا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور آپ نے دوستوں کے ساتھ شیئر کرے اور ہمارے چینل کو سب کرائے کرے شکریہ